اب تک ہم جو کیورڈ ڈیسرچ کر رہے تھے وہ آن لین بزنس سے ریلیٹڈ تھا یا پھر وہ ایک ایسے بزنس سے ریلیٹڈ تھا جس پہ لوگ خوشی سے نہیں بلکہ ایک مجبوری کے تحت جاتے ہیں جیسے کہ ڈینٹسٹ تو ڈینٹسٹ کے پاس آپ تب ہی جاتے ہیں جب آپ کو درد ہوتی ہے یا آپ نے کوئی پروسیجر کروانا ہوتا ہے لیکن کیا ایک ایسا بزنس بھی ہو سکتا ہے جس میں لوگ جانا بھی چاہیں لیکن ان کا مجبوری بھی نہ ہو جی ہاں ریسٹورانٹ ایک ایسا بزنس ہے جس پر آپ کھانے جاتے ہیں اور نومی لوگ کھانے خوشی سے جاتے ہیں اور آپ لوگ وہاں جا کر بیٹھنا اور اسے ایک محول میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایک ریسٹورانٹ کو ڈیشنل مارکٹنگ یا سرچ مارکٹنگ یا ایسی ایو ہیلپ کر سکتی ہے اس کیسٹریڈی کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک چیز یہ کلیر کر دوں کہ کسی بھی طرح سے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایک مارکٹر ایک سپیسیفک بزنس کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے ایک مارکٹر کو ریڈی رہنا چاہیے ہر اس بزنس کے لیے جو اس کے پاس آئے کیونکہ ڈیشنل مارکٹنگ کا پروسیس اور ایسی ایو کا پروسیس آلماس سیم ہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار آپ کو اس سے گو سرو کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ پروسیجر وہی رہے گا لیکن صرف انٹینٹ بدلتی رہے گی آپ کو کوئی بھی بزنس دیا جائے آپ کو اس قابل ہونا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی اس کو گرو کر سکتے ہیں کیونکہ ہر طرح کا بزنس ہر طرح کی آڈینس رکھتا ہے تو اگر آپ بزنس کو انڈرسینڈ کر لیں گے ان کی پروڈکس کو انڈرسینڈ کر لیں گے تو آپ الٹیمیٹلی ان کی آڈینس کو انڈرسینڈ کر لیں گے جب آپ ان کی آڈینس کو انڈرسینڈ کر لیں گے تب آپ ان کی انٹینٹ بھی کلیر سمجھ جائیں گے کہ اگر ایک کسٹمر نے یا کسی میں سرچ کرنا ہے ایک پرٹیکلر پروڈکٹ کو تو کیا لکھ کے سرچ کر سکے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کی ورڈ سے سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے تو آپ الٹیمیٹلی اپنے کلائنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے ورڈ دیں جو اگر آپ نے اپنے بزنس کو سرچ کرنے کے لیے دھونڈنے ہو تو آپ کیا لکھیں گے تو آپ کو کلائنٹ ہیلپ کر دیں گے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کا بزنس ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں ہمیں دیجیلل مارکننگ کرنی ہے لیکن آپ کو ہمیں ہیلپ کرنا پڑے گا تو وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور ان کو آپ کو ہیلپ کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ اپنے بزنس کو بہتر جانتے ہیں باٹ آپ دیجیلل مارکننگ کو بہتر جانتے ہیں اس کے سٹیڈی میں ہم یہ انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم کسی ریسٹورانٹ کو دیجیشنل مارکٹنگ یعنی کہ سرچ مارکٹنگ سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں کیا وہ ریزنز ہیں یا کیسے وہ ہم کریں گے کہ ایک ریسٹورانٹ چاہے کہ وہ آپ کو پیسے دے ایسی ایو کرنے کے یا اگر آپ خود ریسٹورانٹ چلا رہے ہیں تو آپ کو لگے کہ ہاں مجھے انویسٹ کرنا چاہیے ایسی ایو کے اوپر کیونکہ آلٹی میٹلی یہ میرے سیز میں ہیلپ کرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں تو میں گوگل ایڈز میں لاغ ان کروں گا اور اس کے کیوئر ٹول پہ جاؤں گا یہاں پہ لکھوں گا ریسٹورانٹ تو میں یہ امید کر رہا ہوں کہ مجھے گوگل کافی ساری ایسے ورڈز دکھائے گا جس میں ریسٹورانٹ سے ریٹیڈ سرچز ہوں گی لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ جب ریسٹورانٹ سرچ کرتے ہیں یا کھانا کھانے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ڈشیز کا نام یا ایک کزین کا نام سرچ کرتے ہیں تو لیسپورز ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھائے کھانا ہے یا آپ کو چائنیز کھانا ہے یا آپ کو کانٹینینٹل کھانا ہے آپ اس طرح سے سرچ کریں گے لیکن آپ اپنی کیوئرڈ سرچ جب سٹارٹ کریں گے تو وہ ریسٹورانٹ سے ہی کریں گے جیسے کہ آپ میں اس سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت ریسٹورانٹ کے گینس جو سرچز ہیں ان میں سب سے زیادہ ریسٹورانٹ ہیں پھر ڈائنر ہیں لنچ ہے سی فوڈ ہے چینیز ریسٹورانٹ ہیں فاس فوڈ ریسٹورانٹ گورمی ریسٹورانٹ اور کرتے کرتے وہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو کہ وہ لوگ دھون رہے ہیں ان ریسٹورانٹ کو دھوننے کے لیے ہے سوال یہ ہے کہ کتنے ریسٹورانٹ ہیں جو سرچ پر انویسٹ کرتے ہیں اور ان کیوئرڈ سے گینس رینک کرتے ہیں عام طور پر ان ریسٹورانٹ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ایسی او کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو ویب سیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سرچ پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ان کو کیا کھانا ہے اور وہ ایک چلی جا کر گوگل پر سرچ کرتے ہیں ان ریسٹورانٹ کی جو کہ ان کو اچھے لگیں یا ان ڈیشیز کی جو کہ انہوں نے کبھی ٹرائنہ کی ہو یا پھر ان پلیسیز کی جہاں پر انہوں نے کبھی کھایا نہ ہو جیسے کہ آپ یہ کی ورڈ دیکھ سکتے ہیں میری سکین کے اوپر great places to eat اب یہ وہ لوگ سرچ کر رہے ہیں جو می بھی بور ہو چکے ہیں اگزسٹنگ ریسٹورانٹ سے یا ان کو ایک نئی جاکہ پر جانا ہے یا ان کو ایک نئے ایکسپیرینس چاہیے تو آپ کیوں نہیں ایک ریسٹورانٹ ہونے کی ناتے ان کو ہیلپ کریں انڈرشنڈ کرنے کے لیے کہ آپ کیسے بہتر ہیں یا آپ کیسے اوپر آ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی best fish restaurant دون رہا ہے اور اگر آپ fish surf کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کی ورڈ بہترین ہے کہ اگر کوئی سرچ کرے best fish restaurant تو آپ اس کو مل جائیں اگر آپ نہیں مل رہے تو آپ اس کو lose کریں گے اگر آپ cuisine specific restaurant ہیں یا آپ for example different dish پیش کر رہے ہیں جیسے Japanese ہوگی Chinese ہوگی یا آپ fast food میں ہیں تو آپ کو ان کی ورڈ کے اوپر رینک کرنا ہے یہ different کی ورڈ ہمیں understand کرواتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنی appetite کو یعنی کہ اپنی بھوک کو satisfy کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ Pakistan میں کھانے کے شوقین ہیں اور وہ online ضرور search کرتے ہیں کہ ہمیں کس restaurant پر جا کے کھانا چاہیے اور ہمیں کیا dish کھانے چاہیے یا کونسی ایسی نئی چیزیں available ہیں جو ہم try کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے اگر آپ ایک restaurant ہیں یا آپ restaurant کی marketing کر رہے ہیں تو آپ کو keyword search help کرے گی یہ understand کرنے میں کہ کونسی keywords ہیں جو آپ کو help کریں گے ان traffic کو لے کے آنے میں جو basically نئے restaurants یا existing restaurants یا نئی dishes دھونڈنے میں اپنا time لگا رہے ہیں اور ultimately جب آپ ان کو یہاں win کریں گے تو آپ کو result نظر آئے گا کہ یہ لوگ چل کر آپ کے restaurant کے اندر آپ سے کھانے بھی آئیں گے تو اس کو اگر ہم change کریں تو restaurant کی جگہ اگر میں cafe لکھوں تو possibility ہے کہ ہماری searches بدل جائیں جیسے میں نے cafe search کیا تو آپ دیکھیں گے کہ cafe near me اسی طرح سے ایک term آگئی جیسے میں نے پہلے explain کیا تھا کہ لوگ اپنے آس پاس cafe دیکھنا چاہتے ہیں ان کو شاید نام نہیں پتا لیکن اگر ان کو بھوک لگی ہے یا ان کو کافی یا چائے پینی ہے تو وہ اپنے آس پاس دیکھیں گے کہ کونسا cafe ہے اور وہ چل کے وہاں چلے جائیں گے اسی طرح سے لوگ family restaurant یا cafe کے meaning بھی دھونڈ رہے ہیں cheese burger American restaurant یہ سارے وہ keywords ہیں جو آپ کو help کریں گے understand کرنے میں کہ آپ کی audience کیا سرچ کر رہی ہے جی trainees جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ cafe کو بھی ڈیشن مارکنگ کی ضرورت ہے یا وہ بھی search پر رینگ کرنا چاہیں گے کیونکہ لوگ ہر طرح کی چیزیں search کر رہے ہیں یہ opportunity google نے لوگوں کو provide کی ہے کہ لوگ کچھ بھی search کر سکیں اور یہی وہ information ہے جو google اپنے پاس index کرتا ہے اور یہی وہ answers ہیں جو لوگ google لوگوں کو دینا چاہتا ہے اب ہمیں یہ understand کرنا ہے کہ کیا ہم اس سے بھاگ جائیں یا کیا ہم اس کو as an opportunity سمجھ کر اس کو adopt کریں کیونکہ اگر ہم اس کو adopt کریں گے تو ہم اس سے win کر سکتے ہیں لیکن جو اس کو resist کرتے ہیں وہ ultimately وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو google ایک evolution process سے گزرتے ہوئے 20 سال بعد آج جو machine بن چکا ہے کہ آپ ہر بندہ ہر چیز google پہ جا کے search کرتے ہیں لیکن کیا businesses اس قدر evolve ہو گئے ہیں جو سب چیزیں google ہماری life کا ایک بہت main حصہ بن چکا ہے اور یہ understand کرنے کے لئے ہی ہم نے یہ keyword researches کی تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ کس طرح سے لوگ اپنی needs اور wants کو satisfy کرنے کے لئے یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے google سے جا کے چیزیں search کرتے ہیں یہ data ہمارے پاس available ہے google ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم being a marketer اپنی website بنانا چاہیں تو ہم اس data کو وہاں پر adopt کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کتنے marketers یا کتنے businesses اس چیز کو adopt کرنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو کونسا business کھولنا چاہیے کیونکہ اس پر اتنی searches ہیں تو آپ بالکل وہ کھولنا چاہیں گے اور یہ exact وہی data ہے جس کے دہت آپ وہ decision لے سکتے ہیں اور اگر آپ یہ نہیں لیں گے آپ مت لیں لیکن آپ کے competitors یا آپ کے clients competitors تو لے رہے ہیں وہ آگے چلے جائیں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے ultimately آپ کا نقصان ہے سو SEO کافی helpful ہے اور یہ keyword research سب سے primary focus ہے اور اس case study میں اور ہم نے مزید جو باقی case studies کی اس میں یہ clear ہوا کہ کوئی بھی business آپ لے لیں کسی بھی طرح سے آپ کو SEO کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ search کر رہے ہیں آپ ان کو decision making میں ان کی sales funnel میں یا ان کی buying cycle میں جو بھی procedure میں وہ stage پر ہیں آپ ان کو help کریں اور ان کو sale بننے میں ان کی مدد کریں کیونکہ اگر آپ ان کو help کریں گے تو ultimately آپ اپنا business grow کریں گے